یہاں سے میں نے ڈالڈا گئی کر دیا اچھا کوئی ایٹم کا کوڈ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے یہ اپنی سلیش لکھنا ہے یہ فارورڈ سلیش شفٹ کے ساتھ آتی ہے یہ جو رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہے اس کے ساتھ والا بٹن ہے نارلے کیی بورڈز کے اوپر مختلف کیی بورڈز کے اوپر اس کی لوگیشن چینل سے دے لے گا آپ نے فارورڈ سلیش لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس پروڈیکٹ کا کچھ نام کا حصہ لکھ دینا ہے یہ آپ نے اس کا نام غلط لکھا ٹھیک ہے جی ابھی یہ دیکھیں ڈالڈا گئی آگیا جی فائف کے جی اچھا اس کی کار سپائز کیا ہے جی زیرو ہے کیونکہ میں نے آر ایڈی اس کے اوپر نہیں لکھی دی میں نے کہا نو سو چالیس رو پہ ہے کتنے پیس ہے جی بارہ پیس ہے کوئی سکین کوئی ڈسکونٹ کوئی کچھ نہیں ہے یہ کیونکہ بارہ پیس ہے تو میں نے سی دیکھے سی دیکھے میں نے کہا جی شعب ون کے اوپر بارہ پیس ڈال دیا اس نے کہا مزید آئیٹم کرنے میں نے یس کر دیا حالانکہ میں نے اس کو نو کرنا تھا میں اس کو ابھی یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں یہ میرا وچر انپوسٹیڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو انپوسٹیڈ کا سٹیٹس نظر آ رہا ہے اچھا وچر کو پوسٹ کرنے سے پہلے آپ نے تین چار چیزیں دیکھنی ہے جی تین چار چیزیں یہ دیکھنی ہے ایک تو وچر کی کونٹیٹی آپ کی میچ کریں کونٹیٹی کیسے میچ کریں کہ جتنے بھی آئیٹم آپ نے لیے ہیں ان ساروں کے اگر آپ کونٹیٹی کو پلس کریں تو وہ ہوتا ہے جی 38 پیس بنتی ہے یہ آپ نے میچ کر لیا یہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو کاس کا ٹوٹل بنتا ہے وہ کاس کا ٹوٹل یہ بنتا ہے جی کہ آپ کا چودہ ہزار پانچ سو پچاس آپ نے انوائس کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ آیا یہ اس کا جو ٹوٹل انوائس کا ٹوٹل برابر ہے تو پھر تو ٹھیک اگر برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ نے آئیٹم کی کونٹیٹی میں کوئی کر بڑھ کی ہے یا اس کی پریسٹیز کے اندر پر ہی آپ نے کمی پیشک کی ہوئی ہے تو یہ بالکل میچ ہونے چاہیے ہیں اچھا یہ میچ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو یہ والا بٹن ہے یہ آپ نے پوست کرنا ہے اچھا اس پوست سے پہلے دیکھیں انوائس کے اوپر آپ کو لیٹس پوست پانچ سو پچاس روپے کا ڈسکاؤنٹ ملائے پوری انوائس کے اوپر دیکھیں پہلے ایک ایٹم کے اوپر ہمیں سنگل ایٹم ڈسکاؤنٹ ملائے تھا اب یہ آجاتا ہے ہمیں پوری انوائس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملائے تو وہ اس کو ڈالنے کے لیے ان پوستڈ بوچر کے اندر آپ نے یہاں سے ایڈٹ پریس کرنا ہے یہ ایڈٹ کا یہاں بھی یہ اوپر والی انفرمیشن بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے گلتی سے سپلیئر ہوئی رہا تو گلتی سے سلیکٹ لیا ہوئے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی ڈیٹ آپ نے گلت سلیکٹ لیا ہے تو وہ بھی چین کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ کو کرنا ہے میں نے کہا جب پانچ سو پچاس ہے یا بیس اچھا اب اس ڈسکاؤنٹ کا کیا فرق ہوگا یہ آپ دیکھیں کہ چودہ ہزار پانچ سو پچاس رکھے اور یہاں سے میں نے اس کو سیف کیا اب دیکھیں ابھی تک اس کی فگر چینج نہیں یہ جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے پورے بل کے اوپر یا پورے بل کے اوپر جو اس کے اوپر آور ایڈز ہوتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے جو آپ سنگل آئٹم پہ دیتے ہیں وہ سنگل آئٹم کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے لیکن جب پورے بل کے اوپر دیتے ہیں تو ہر آئٹم کے اوپر جتنا اس کا شیئر بنتا ہے وہ اتنا شیئر اس میں ڈسکاؤنٹ ہوگا تو لیس ہو جائے گا اور آور ایڈز ہوں گے تو اس کی کار سپائز بڑھ جائے گی تو یہ ایفیکٹ کب کرے گا جب ایفیکٹ کب کرے گا جب میں اس کو پوسٹ کروں گا یہاں سے میں نے اس کو پوسٹ کیا اب آپ دیکھیں جی آپ کی جو انوائس ہے وہ یہ بن گیا چودہ ہزار انوائس بن گیا اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگ گیا یہاں تک تو یہ آپ نے اس کو دیکھ لیا اب آگے آ جاتے ہیں ہم نے اس کو کرنا ہے یہ ہم نے لکیشن والا تقریبا ہم نے کمپلیٹ کر لیا لکیشن کے بعد آ جاتا ہے پوسٹ اور ان پوسٹ ووچر اچھا ایڈ ایڈ ایڈیڈ دلیٹ ان پوسٹڈ ووچر اور پوسٹڈ ووچر کے اندر یہ تیسری چیز ہے کہ اگر آپ نے پوسٹ ہو گیا ووچر یہاں پہ پوسٹڈ ہے اگر آپ اس کو ایڈیٹ کریں گے تو یہ آپ کو ایڈیٹ نہیں کرنے دے گا نہ ایڈیٹ کرنے دے گا نہ آپ کو ڈلیٹ کرنے دے گا نہ اوپر والا نہ نیچے والا اگر اس کو آپ نے ایڈیٹ کرنا ہو تو آپ کس طرح ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ نے ایڈیٹ کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ووچر کے لاک کو ختم کرنا ہے اس کو آپ نے ان پوسٹ کرنا ہے ان پوسٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ فائنڈ کا بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جو جو ووچر پوسٹ ہیں ان کے گوڈ کا سائن پڑا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل ووچرز ہیں اور آپ نے پچھلے مینے کا ووچر ایڈٹ کرنا ہے اس کے اندر کو چینجز کرنی ہے تو یہاں سے آپ یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی دی کہ آپ نے ووچر کو سرچ کیسے کرنا ہے تو ووچر کو سرچ کیسے کرنا ہے اس میں ملٹیپل اپشنز ہیں آپ یہ کہتے ہیں مجھے جو یکم سے لے کے جو پندرہ طریق تھا جو ووچر بنے ہیں ان کی لسٹ آجے میں دیکھیں یہ دو ووچر آپ کے ایک دین کو بنا اور ایک نو کو بنا یہ تو ڈیٹ وائز ہے آپ کہتے ہیں یہ مجھے صرف اور صرف ایس ایس ٹریڈر کے جو ووچر بنے ہیں وہ دکھا دیں تو یہ ایس ایس ٹریڈر کا جو ووچر ہوگا وہ دکھائے گا آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ایس ایس ٹریڈر کے لئے دکھائے مجھے جو ریفرنس نمبر جو انوائز کا نمبر اگر کسی کی انوائز کا نمبر ہے تو وہ یہاں پہ آپ ڈالیں گے وہ کہہ رہا جی سپلائر کوڈ ڈیٹ اگزیسٹ یہاں پہ تو وہ آپ ڈال دکھتے ہیں اس کا نمبر میں نے کسی انوائز کا میں دیکھ لیتا ہوں یہاں سے آپ پریویس کرتے جائیں گے اگر کسی انوائز کا لگا ہوگا تو وہ آ جائے گا اگر یہاں پہ انوائز کا نمبر ہوتا ہے وہ کسی پہ بھی نہیں ہے اس لئے آپ یہاں پہ لکھ نہیں سکتے اگر وہ اس نے کسی کو بھی نہیں لے کے آنا لیٹس پوز مجھے وچر کا نمبر پتا ہے سولہ دیسے ڈبل ڈیرو ڈیڈڈ کا ہے اس لئے میں نے ڈبل ڈیرو ڈیڈڈ جو ہی لکھا تو یہاں پہ یہ وچر آ گیا اب اس وچر کو میں نے کرنا ہے جی رموو پوسٹ کیونکہ یہ پوسٹ ہوا ہوا تھا تو میں نے اس کو رموو پوسٹ کرنا ہے سب سے آخری وچر کو یہ جو ابھی میں نے کیا ہے چھبیس بارہ کو اس وچر کو کرنا ہے تو رموو کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں رموو پوسٹ ہے ان پوسٹیڈ اور آل کا بٹن ہے یہ مختلف سے ان پوسٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وچر دکھاؤ جو ان پوسٹ ہے جو ان پوسٹ نہیں ہوئی آل کا مطلب یہ ہے کہ سارے وچر دکھاؤ ریفنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اس کی نمبری کا مسئلہ ہو تو وہ چین کرنا ہو تو یہ ریفرنس یوز ہوتے ہیں اس لئے اس ویڈیو میں یہ اس کا حصہ نہیں ہے اس لئے میں اس کو بزید ڈسکس نہیں کرتا یہاں پہ ہم نے جو وچر رموو پوسٹ کرنا ہے تو یہ اس کے رموو پوسٹ کا بٹن کلک ہے یہاں پہ ایک پاسفرٹ ہے یہ جو آپ نے پاسفرٹ دینا ہے وہ ہے جی بار کوڈ بی ای آر سی او ڈی یہ جو سافر کے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کسٹم پاسفرٹ رکھا ہے کہ یہ خود پاسفرٹ چینک کیا ہمارے ڈیوارڈ پاسفرٹ یا تو بار کوڈ ہے یا بار کوڈز ہے لاسٹ میں ایسے یہاں سے اوکے کریں گے میسج آ دے گا سیکسس فولی کا اب یہ دیکھیں اس کا لاکھ ختم ہو گیا یہاں سے ہم نے ایکزٹ کیا یہاں دیکھیں ان پوسٹیڈ کا سٹیٹس آ رہا ہے ان پوسٹیڈ کا سٹیٹس آ رہا ہے میں یہاں سے کونٹیٹی بھی چینک کر سکتا ہوں میں نے کہا یہ بارہ نہیں تھا یہ چودہ تھا یہ چودہ تھا اس کا مطلب یہ ہے جی کہ پہلے جو کونٹیٹی تھی وہ میں نے اب اس کو ٹوٹل کونٹیٹی ہے چودہ انٹر کونٹیٹی میں نے دو کونٹیٹی مزید اس کے اندر ایڈ کرنی ہے دو کونٹیٹی میں نے کہا جی قدام ٹو کے اندر میں نے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد میں نے اس وچر کو دوبارہ پوسٹ کر دینا ہے یعنی کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان پوسٹیٹ وچر کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں پوسٹیٹ وچر کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں جب تک اب اس کو آپ پورے وچر کو بھی ٹلیٹ کر سکتے ہیں وہ یہاں سے ٹلیٹ ہے اس کے اوپر پاسفٹ دیں گے آپ یہ پورے کا پورا وچر دیتے دیں گے اگر کوئی اس میں ایٹمز ڈلیٹ کرنے ہیں ایٹمز کے اوپر ڈبل کلک کریں گے ڈلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ ڈلیٹ بھی اس کو کر سکتے ہیں اس وچر میں اگر کوئی مزید کوئی ایٹم کم تھا تو آپ نے مزید کوئی ایٹم ڈالنا ہے یعنی انوائز بناتے ہوئے آپ نے پوسٹ کر دیا اس کے بعد آپ کو یار دیا کہ اس کے اندر مزید ایٹم ہے تو آپ نے یہاں سے مور کا بٹن پریس کریں گے تو مزید ایٹم بھی اس کے اندر آپ ایٹ کر سکتے ہیں میں انوائز کو دوبارہ پوسٹ کر رہا ہوں جی یہ پوسٹ کر دیا اوکے ہو گیا انوائز پوسٹ ہو گیا اب اس میں آگے بڑھتے ہیں جی آگے ہم نے اس کو پرنٹ کرنا ہے تو پرنٹ اس کے اندر آپ یہ اپشن بنایا ہے پرنٹ کا پرنٹ کے اوپر مختلف اس کے بٹن بنے ہوئے اور ان کے جو ریپورٹنگ ہے وہ بھی مختلف ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نمبر نمبر کا مطلب یہ ہے کہ جو سولہ چونتیس کا وچر ہے سولہ چونتیس جس کے اوپر ہے وہ وچر یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے اس میں مختلف انفرمیشن ہیں ڈسکرپشن کوانٹیٹی کارس پرائز سیل پرائز ٹوٹل کارس ٹوٹل سیل مارچن امورڈ انہینڈ پرسنٹیج انہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس پرچیز کرنے سے پہلے یہ آپ کے پاس کتنے بیس پڑھتے ہیں یہ اس کی نیٹیل ہے یہ جو رپورٹ ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ خود بھی اس کو چین کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایک ریسٹل رپورٹ 9 اس میں یوز ہو رہی ہے آپ رپورٹ کو اور جو بھی انفرمیشن آگے پیچھے اس کے ڈیزائن کرنے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بیشمار ٹوٹلیل بھی نیٹ کے اوپر پڑھے ہوئے ہیں آپ کوئی بھی ٹوٹلیل دیکھ کے اب اس میں چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹ آ جاتا ہے مجھے یکم سے لے کے آئے تک جتنے بھی وچر ہیں ان ساروں کے دیکھاؤ جی یہ سارے آپ کے وچر بنے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے سلپ دکھاؤ یعنی کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ بڑا پرنٹر نہیں ہوتا کیونکہ یہ فورٹ سائز کی ہے آپ کہتے ہیں جی مجھے چھوٹا جو تھرمل پرنٹر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی دکھائیں جی تو وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کیا اوکے کیا اس کے اندر سیلیکٹڈ انفرمیشن ہوتی ہے کیونکہ یہ پیج کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن جو خاص انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کا نظر آ جاتی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کہا جی لوکیشن کے اوپر پرچیز تو آپ نے کر دی آپ نے سمان اتروا لیا اب آپ نے کسی بندے کو کسی لٹکے کو کہنا ہے کہ یہ سمان فران فران لوکیشن کے اوپر لگا کے ہوں وہ لگا کے کتنے پیج کس لوکیشن پر آئے گا تو اس کے کوئی اس کے لئے کوئی پرنٹ ہو کوئی اس کے پاس انفرمیشن ہو کہ میں نے کون سے پیج کہا پر رکھ رہا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں سے لوکیشن کا بٹن پریس کرنا ہے اوکے کرنا ہے تو وہ یہ سسٹم بتا دے گا کہ جو 1002 ہے ملک پیک 1 لٹر ہے یہ 26 پیج ہیں ٹوٹل تو جی ون لوکیشن کے اوپر آپ نے 10 رکھنے ہیں جی ٹو کے اوپر 10 رکھنے ہیں اور یہ اس کے اوپر شاپ کے اوپر 6 رہنے دینے ہیں اسی طرح دوسرا جو ایٹم ہے ڈالڈا کی یہ 5 کے جی گئی 14 پیج ہیں شاپ کے اوپر 12 رہنے دینے ہیں اور دو جو ہیں اس کے آپ نے جی ٹو کو دھام ٹو میں آپ نے ڈال دینے ہیں اور اس کی طرح یہ اس کا ٹوٹل آ جاتا ہے اچھا جی اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جی ہم نے وچور تو پرنٹ کر لیا اگر ہم نے اس کے بارکوڈ جو سٹکر ہیں یا لیبلز ہیں وہ اگر نکال لیں ہوں تو وہ کس طرح ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بارکوڈ کے فارم پر جائیں اور وہاں سے وان پیس دوبارہ ایک ایک پیس اس میں ایٹ کرتے جائیں اور وہاں سے آپ نکال لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جی وچور ڈالا ہے آپ کہتے ہیں اس کے اندر ہم آئیٹمز کے بارکوڈ نکالنا جاتے ہیں جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر آپ کے پاس دو طرح کے اوپشنز ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے ہی آئیٹمز ہیں اچھا یہ بھی آپ دیکھئے گا کہ یہ میں نے وچور توڑا سا چینٹ کر لیا ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں جو آئیٹمز ہیں وہ 6 ڈیجٹ سے کم کے تھے اس لئے وہ ایک آئیٹم میں نے یہ کوڑ والا ڈال دیا تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائیں یہ سسٹم ورکنگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ دو آئیٹمز ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان ساروں کے اوپر میں نے کوڑ لگانا ہے سارے آئیٹمز بارکوڈ نکال دے دوسرا یہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ سن سلک ہے اس کے اوپر آر ایڈی بارکوڈ پرنٹیڈ ہے اور اتنے اچھا اس کی اچھی اس کی کوالٹی ہے تو میں نے اپنا سٹیکر ضیاء نہیں کرنا تو وہ آر ایڈی رہے ہیں تو مجھے صرف ڈال ماچ کے اوپر لگانا ہے جس کے اوپر سٹیکر نہیں ہے کیونکہ یہ میں خود پیکنگ کر رہا ہوں یا کرکرک ایٹمز ہیں کوئی ایسے ایٹمز ہیں جن کے اوپر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے یہاں سے بارکوڈ کا بٹن جب آپ پریس کریں گے وہ کہہ رہا ہے do you want to print all items are less than 8 آپ yes کرتے ہیں yes کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ سن سلک بھی آگیا اور یہ بھی آگیا اب جب یہاں سے آپ کوئی بھی بارکوڈ پرنٹنگ ٹول use کرتے ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو وہ اس دونوں کے نکال دے گا آپ کہتے ہیں نہیں مجھے صرف اور صرف ڈال ماش کا چاہیے اس کرنے چاہیے تھا آپ یہاں پہ کہتے ہیں جی اور no کر دیتے ہیں جب آپ no کرتے ہیں تو جن کا یہ جو آئٹم کوڈ ہے جس کے ایک دو تین چار پانچ ڈیجٹ کا ہے یہ جن کے آٹھ ڈیجٹ سے کم ہوں گے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے جو آٹھ ڈیجٹ سے زیادہ ہوں گے وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے یہ دعاو کے بارکوڈ کا تھا اب جب ہم بارکوڈ کے اندر آ گئے ہیں اگر ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ڈیجٹ دو کیا ہنا ہو احتOURhores ch odero ڈیجٹ ہم ہم اس کے پانچ ہیں اب ہم اسے دبل کلک کر کے پانچ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر گیا کوئی عیسی ہ55 ایسا ہے یہwo یہاں حس�، کہ آپ اس میں ایس ومکہ کیا ہیں تو یہ ڈیجٹ کرنے چاہی Author اسی کو ستیکر سونا ہوگا اب ٹھولّ کلک کر کےیں اگر ہم کلک رہاک اپر قال سکتے ہیں موسٹلی جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ٹی اے سی کا پرنٹر گئے یا ٹی اے سی کمپیٹیبل پرنٹر ہونے چاہیے ٹی اے سی کا پرنٹر آپ شیپ اس کی دیکھیں گے بارکوڈ کا جو پرنٹر کی بات ہو رہی تھی بارکوڈ کا یہ ہے جی کہ آپ کے پاس یا تو اس طرح کا ٹی اے سی پرنٹر ہو جو یہ پراپر پرنٹر ہے ٹی اے سی کمپنی کا یا ٹی اے سی کمپیٹیبل پرنٹر یہ جو چینہ کے پرنٹر آ رہے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ چینہ کے ہیں لیکن اس کے اندر جو پرگرامنگ لینگ بھی یوز ہو رہی ہے وہ ٹی اے سی اس لیے ان پرنٹرز کو باتے ہیں یہ ٹی اے سی کمپیٹیبل یہ دونوں میں سے ہوگا تو پھر آپ یہاں پہ یا آپ کے پاس زبرا کا پرنٹر لیکن اس کی اتنی اچھی پرفارمس نہیں ہے تو میں بیسیکل اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہم دونوں کو ہی کرتے ہیں کہ یہ کیچی ہے تو یہاں پہ مختلف آپشنز ہیں آپ کے پرنٹنگ کے اگر تو آپ اس پرنٹر کی ان بیلڈ اچھا یہ کوئی بارکوڈ کے سیمبلز ہیں جو مختلف لوگ کو یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے ویسے میں نے آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو پتا جائے یہ شوز ان گارمنٹس کا بڑا سٹکر ہوتا ہے ڈھاون چالیس ہوتا ہے یہ اس میں شوز ان گارمنٹس کے لیے یہ ڈبے کے اوپر ٹیگ لگتا ہے یہ میڈیکل سٹور کے لیے ہوتا ہے یہ چھوٹا ٹیگ ہوتا ہے ٹھائیس انیس کا یہ پچاس پچیس کا ہے یہ بھی گارمنٹس کی شاپ ہے یہ بھی گارمنٹس کی شاپ ہے لیکن یہ ٹیس اٹھائیس یوز کر رہے ہیں یہ جو زیرا سفید ہے یہ پیکنگ ویرا کے لیے اوپر آپ نے مسالہ جا جس طرح بیس فوڈ والے ہیں یہ ان کا سٹکر کا ڈیزائن ہے اور بھی جو فوڈ سویرا کے کام کرتے ہیں ڈرائی فوڈ سویرا کا یہ مسالہ جاہد کا تو یہ سٹکر انہوں نے سپیشلی اردو کے ساتھ یہ ڈیزائن کر رہا ہے تو یہ میں نے کہا آپ کو دیکھ لو تاکہ آپ کو اس سے ایڈیا ہو جاگر آپ اپنا سٹکر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کس طرح کریں یہ جو سٹکر ہے یہ سپیشلائز سٹکر ہے یہ تو آپ نارمولی خود ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جتنے سٹکر ہیں یہ آپ خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں جو پرنٹنگ کی کیابیلٹی ہے اس کو یوز کریں گے تاکہ آپ کی سکیننگ بھی اچھی ہو اور پرنٹنگ بھی اچھی ہو تو پھر آپ نے یہاں پہ یہ TSE TDP245 یہ بٹن کا جو نام ہوگا یہ جو پرنٹر آپ کے یہاں پہ انسٹال ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ ایڈوائسز اینڈ پرنٹر کے اندر جو پرنٹر یہاں پہ انسٹال ہوگا ہوتا ہے آپ نے سیلیکٹ کیا ہوتا ہے اس پرنٹر کے یہاں پہ نام آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے بعد مختلف پرنٹر کی سیٹنگ آ رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ اگر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پرنٹر 1 ہے یہ اس کا سائز ہے 1.5 پائی 1.1 یہ سٹکر کا سائز ہے آپ TSE پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا سٹکر پرنٹ ہو جائے گئے اگر آپ کہہ دیں سٹکر تو پرنٹ ہو لیکن پرنٹر نہ ہو تو یہاں سے آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ پرنٹر نہیں ہوگی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ملٹیپل جو اس کی پرنٹنگ کی سیمپل ہے وہ رکھ سکتے ہیں آپ کہہ دیں کہ ایک کے اوپر پرنٹر آئے ایک کے اوپر پرنٹر نہ آئے یا یہ بھی کر دیں ایک کے اوپر آپ کی کمپنی کا نام آئے اور دوسرے کے اوپر نہ آئے تو یہ آپ پرنٹر 1.2.3 جتنے بھی پرنٹر آپ اس طرح کر لیں 1.2 کے اوپر بھی کر لیں لیکن 2 کے اوپر آپ اس کا ہیڈر ختم کر دیں اس کی بھی میری بڑی ڈیٹیل کی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو کہ آپ نے سیٹنگ اس طرح کرنی ہے اس کا لیبل آپ نے ڈیزائن اس طرح کرنا ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس سے آپ وہ کافی ہیل ملے گی تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے سٹکر پرنٹ ہو جائے گی یہ تو آپ کے ٹی ای سی سے پرنٹ کرنے گی اگر آپ کے پاس ٹی ای سی پرنٹر نہیں ہے آپ وہ شیٹ یوز کر رہے ہیں جو پرانی شیٹ یوز ہوتی تھی چالیس بجازٹ کروانے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ یہ بٹن بنے ہوئی ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا 3 آف نائن من اس کا آپ کو ڈیس اڈوانٹیج یہ ہوگا یہاں پہ آپ لیزر جیت سیلٹ کر لیتے ہیں اس کے جو سکیننگ ہوتی ہے اگر آپ کا کوڈ 6 ساتھ تک تو ہو تو موسیقی وہ سکین کر لیتے ہیں لیکن اگر بڑا کوڈ ہو جاتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی یا بار کوڈ کی یہ پھر وہ سکیننگ میں مسئلہ کرتی ہے اس کی پرنٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہو دی اور یہ سکیننگ میں بھی مسئلہ کرتی ہے یہ مختلف سمپل ہے اس طرح بھی آپ ایک اس کے اوپر ڈیزائن رکھ سکتے ہیں دوسرا ڈیزائن آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کے اوپر سٹور کا نام ہے اور ایک اوپر نہ ہے تو یہ رپورٹ کا نام ہے آپ اس رپورٹ کو کھول کے جو چیز میں ایٹ کرنی ہے ڈیلیٹ کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ تھے کہ ہم نے شیلف ٹیگ یہ بھی آج کل اکسس سٹورز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہ شیلف ٹیگ لگا ہوتا ہے تو وہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بٹنز ہیں آپ کہتے ہیں مجھے شیلف ٹیگ چاہیے اس طرح کا دال مارچ کا مارکیٹ کی کیا پرائز ہے ہماری کیا پرائز ہے ڈسکونٹ ہم کتنے پرسنٹ دے رہے ہیں اس کا دال مارچ ایک سو پچاس رپے کے ہم دے رہے ہیں مارکیٹ کتنے کی ہے یہ اگر آپ کے پاس پریسز کم ہے تو یہاں پہ آجائے گے دال مارچ ایک سو چالیس مارکیٹ پریس ایک سو پچاس اور ڈسکونٹ دس رپے کا اور اس طرح یہ آپ کا اس کے میں مختلف ڈزائن آپ کر سکتے ہیں کسی کے اوپر کوئی ٹیگ یوز کر سکتے ہیں کسی کے اوپر کوئی ٹیگ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ مختلف سیمپل دوں گے یہ تو بھی بائی ڈیفارڈ سیمپل چاہ رہے ہیں اس میں آپ چینجز بھی کر سکتے ہیں جو رپورٹ کا نام ہے وہ رپورٹ کا نام یہ اوپر آ رہا ہے اچھا جی اس کے بعد آپ اس کے اندر آپ نے جب ایک تو پرچیز بوچر تھے آپ نے یہ سٹکر ایڈ کی آپ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی اور بھی سٹکر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ ایڈ کر کے یہاں سے سلیش کر کے اگر آپ اینٹر کی کی پریس کرتے ہیں اچھا یہاں بھی پریس نہیں ہو رہا لیکن یہاں پر پریس نہیں ہو رہا لیکن یہاں بھی آپ سلاش کر کے اس کے اندر آپ مزید Add بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ یہ پرنٹ ہو جاتے ہیں تو مزید اگر کوئی آپ نے اس کے اندر پرنٹ کرنا ہو تو پہلے یہ Add ہوئے ہیں اس کو آپ نے Empty کرنا ہوتا ہے اگر اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے وہ پہلے یہ پرنٹ کرے گا پھر اب انے ایڈ کیا ہوا کرے گا اس لیے آپ اس پر امٹی کر کے تو پھر اس کے اندر آپ نے مزید Add کرنا ہے جو بھی آپ نے اس کے اندر STICKR Add کرنا ہے ہم نے پریویس جو وچر ہے ان کو سبس کیسے کرنے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب آجاتے ہیں جی بل کی پیمٹ آپ نے بل کی پیمٹ کس طرح کرنی ہے بل کی پیمٹ یہ ہے جی کہ یہاں پہ آپ کو یہ وچر پوسٹ ہو گیا کوئی بھی وچر ہے جس پہ بھی وچر میں آپ کلک کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا جی پی پی کا بٹن جب آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پیمٹ کیش پیمٹ سپلائر کا فارم کھل جائے گا یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ڈیٹ بھی آگے یہاں پہ سپلائر کا کوٹ سپلائر کا نام کیش کیش سے دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس بینک ہے تو بینک سے دے رہا ہے تو یہاں سے بینک سرک کر لیں اب دے رہا ہے کتنی اماؤٹ دے رہے ہیں یہ آپ کا اس کا ٹوٹل بنا یہ ہوگا آپ کہتے ہیں اس میں سے ڈس ہزار ہم دے رہے ہیں پارٹیکولور میں آپ لکھتے ہیں جی میننگ موڈ فلانتری کو دیں گے یا فلانتری کو دیں گے یا آپ پارٹیکولور میں لکھ سکتے ہیں آرڈر بائی کہ کس منیجر نے آرڈر دیا تھا اور پی بائی کس اکانٹر نے پی گئے یہ دو ایکسٹر انفرمیشن ہے آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں تو نہیں لکھنا چاہیں تو آپ آپ نامی لکھیں اور یہاں سے آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے جب آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ اس کے کاتے میں سے چلا جائے گا اس کے بعد یہ آجدہ جی آپ نے رپورٹ دیکھنی ہے کہ آج آپ نے پرچیز کتنی کی ہے یا پچھلے مینے میں آپ نے پرچیز کتنی کی ہے تو یہ ساری رپورٹس کے لیے ایک لادہ ویڈیو بھی میری انشاءاللہ اس کے اوپر آئے گی تمام رپورٹس کے اوپر لیکن ابھی سپیسیفک پرچیز کے اوپر ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرچیز کی جو رپورٹس ہیں رپورٹس میں ہم نے جانا ہے پریائیڈک میں پرچیز اور ٹوٹل پرچیز ٹوٹل پرچیز مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے یکم سے لے کے آج تک تمام کی تمام پرچیز دکھا دیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ سپیر سے آپ نے یہ اتنے اتنے کا لیا یہ میں جلدی اس لئے بتا رہا ہوں کہ بے شمار رپورٹس وہ شو میں دنوں دکھا رہا تھا پرچیز اور پرچیز دن دکھا رہا تھا آپ کہتے ہیں ڈیوٹ ڈیوٹ کا مطلب یہ پرچیز کہ صرف مجھے پرچیز دکھائیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے سرف پرچیز ریٹرن یعنی کریڈٹ دکھائیں اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں مجھے فلانگ سپلیئر کی دکھا دیں جی صرف اس پلیئر کی دکھاریں تو آپ سپلیئر فلیٹ کرکے تب یہ بٹن دبائیں گے تو صرف کسی سپلائر کی آئے گی اور باقی کسی سپلائر کی نہیں آئے گی اور باقی یہ مختلف ریپورٹس ہیں یہ تو دیکھیں آپ نے صرف اگر آپ جب ریپورٹ ویو کر رہے تھے آپ نے نوڈ کیا صرف امانٹ آ رہی ہوگی لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے تو یہ پتا چلے کون کون سے آئیٹمز لی ہیں اگر آئیٹمز کی ڈیٹیل کے بارے میں جانا ہوگا تو پھر آپ نے ٹوٹل پرچیز کی بجائے ایٹم وائز پرچیز میں جانا ہے اسی طرح آپ نے ڈیٹ دینی ہے آپ کہتے ہیں جی مجھے پچیس سے لے کے پچیس سے لے کے آج تک چھویس تک مجھے بتائیں جی کتنے میں نے ایٹم لیے ہیں یہ بھی بیشمار ریپورٹس ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹم کا کوڈ آئی ہوگی یہ کونٹیٹی ہے کاز یہ ڈیابیٹ کی ڈیٹ آگیا پھر اگر یہ آپ دیکھنا جاتے ہیں اسی طرح سیل پرائز کے اوپر دیکھنا جاتے ہیں اسی طرح آپ کہتے ہیں مجھے دیٹ وائز نہیں مجھے فلا آئیٹم یہ جو آئیٹم ہے اس کو یہ لوڈ کا بٹن دبائیں گے آپ کہتے ہیں جی ملک پیک مجھے دکھاؤ جی سٹارٹنگ رنڈنگ میں صرف ملک پیک دکھاؤ جی ملک پیک کب آیا تو یہاں پہ آپ کے پاس آگے جی ملک پیک برینڈ وائز ہے سب کٹیگری وائز ہے یہ پھر آگے ریپورٹس ہیں یا آپ بیشاگئے کے کر کے دیکھ لیجی گا ریپورٹس ہو بھی آپ کو زیادہ جو آپ کے ریپیرمنٹ کے قریب ہو آپ ریپورٹس نکالے جی گا اس کے اندر بے شمار ریپورٹس بنی ہوئی ہیں مختلف کمبینیشن کے ساتھ بنی ہوئی ہیں جو آپ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا اب آخر پہ آ جاتا ہے یہ جو ٹریننگ کے جو جتنی آپ نے یہ دیکھا میری ویڈیو دیکھی ہے اگر ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخر تک پہنچ گئے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف پرچیز ووچر تک اس کے لیے مقتصنی ہے کہ آپ نے صرف پرچیز ووچر کے لیے میں آپ کو صرف ان کی لک دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ پرچیز ووچر ہے یہ آپ کا سٹاف ڈیبن ڈورڈ یہ کریڈ ڈورڈ ہے یہ پرچیز ریٹرن ووچر ہے آپ یہ دیکھ لیں اس کا بھی صرف یہ کلر اس کا دیکھنے فرق ہے باقی اسی طرح ایڈ ہونا ہے اسی طرح ایڈ ہونا ہے یہ مور ہے یہ پوسٹ ہے یہ آپ کے سارے کی ساری چیزیں ایز ایز جس طرح اس کی ہیں اسی طرح اسی طرح یہ اجسمنٹ ہے اس کا بھی آپ فارم دیکھ لیں اسی طرح لکیشن اور باگیاں آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اجسمنٹ کریڈٹ کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو بندہ یہ پرچیز کی ایک ویڈیو دیکھ لے گا تو اس ویڈیو کی مدد سے وہ یہ باقی جو تینوں وچرز ہیں وہ تینوں کے تینوں وچرز کے اوپر اسی میتھرڈ کو پلائی کرتے ہوئے ان ساروں کی انٹریوں کو کر لے گا امید ہے دوستو کہ جو آپ نے ٹائم دیا ہوگا اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں بہتری بھی آئی ہوگی آپ نے پھر بھی اپنے کومنٹس ضرور مجھے دینے ہے کہ آپ اس ویڈیو سے پہلے آپ کے اس طرح یوز کر رہے تھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے آیا ورکنگ میں کوئی بہتری آئی ہے نہیں آئی تو آپ نے اس ویڈیو کے کومنٹس کے اندر ضرور مجھے بتائیے گا آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ Thank you very much